آج کل اپوزیشن کی طرف سے میڈیا اور اس حمدی میں ٹرک کی بطی کا بہت چاہ جائیں اپوزیشن حکومت پر لفظی گولہ باری میں ٹرک کی بطی کا ذکر ضرور کرتے ہیں اور باقی دوست بھی پہلے انتحاب اور پھر انتحاب کرنا نا لگایا کرتے تھے اب میرے دوستوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں بھی اتصاف کے نام پر ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا جائے اپوزیشن کا خیال ہے کہ حکومت صرف کھوکلے وادوں اور ناروں کے پیچھے عوام کو لگا رہی ہیں مگر حقیقت میں صرف عوام کو پاگل بنایا جا رہا ہے مگر کیا یہی سچ ہے؟ اس کا جواب لینے کے لیے ہمیں نون لیک اور پیپلز بارٹک کی حکومتیں احضار دیکھنا ہوگا میٹرو بس منصوبہ اور انٹرائی روڈز کا جال دو روپے کی روکی لوڈ شیڈنگ چھے ماہ میں شباز صاحب نے ضرور کہا ہے جوشِ خدابت میں اور شواز صاحب جوشِ خدابت ماشاءاللہ اس سے ہمیں آئندہ بھی ہمیں نوازتے رہیں دوہزار اٹھارہ تک اس ملک کے اندر بجلی کی قلت ختم کر دیں گے یہ وعدہ تھا میرا الحمدللہ اور آج بھی میں اس پہ قائم ہونا جانے وہ کون لوگ ہیں جو کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ چھے مہینے میں بجلی کی قلت کو ختم کر دیں گے پھر کہاں کہا تھا میں نے ذرا مجھے بتاؤ تو میں نے کونسی الیکشن کیمپین کے اندر یہ بات کہی تھی میں نے کب جو ہے یہ جملہ کہا تھا میں نے صرف یہ جملہ کہا تھا کہ اپنے حلہ کے فصل و کرم سے پانچ سالہ دور میں ہم بجلی کی قلت کو ختم کر دیں گے سر میں شاندار کارٹ کر دیگی ان سب میں کرپشن اور لوت مار کی لا زوال داستانیں آج کھل کر عوام کے سامنے آ چکے ہیں ملک پچاسی فیصد کرز کا مقروض ہو چکا جبکہ یہ چند لوگ دنیا کی امیر ترین افراد کی فیرس میں شامل ہو چکے ہیں اب ذرا دیکھتے ہیں عمران خان کی حکومت نئے پاکستان میں پچاس لاکھ گھر ایک کرو نوکلیاں بجلی مہنگی گیس مہنگی پیٹرل مہنگا مہنگائی میں بے شمار اضافہ عمران خان کو پاکستان جس حالت میں ملا ہمیں سب کو معلوم ہے ایسے میں معیشت کو بہتر کرنا کرت کا بوجھ برداشت کرنا کیا یہ صرف عمران خان کر سکتا ہے ظاہر ہے اس کا جواب ہے نہیں پوری قوم کو مل کر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے ایسے میں اگر ایک دو سال تنگی سے بھی گزارنے پڑے تو مزائکہ نہیں کیونکہ عوام کو معلوم ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آ چکی ہے کہ اصل میں عوام کو ٹرک کی بطی کے پیچھے عمران خان نے نہیں بلکہ خود نون لیگ اور پیپل پارٹی نے لگایا ہے جس پر آج یہ چیک چیک کر بول رہے ہیں موسیقی